لیفٹیننٹ جرنل ساہر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کردار ہے اور گزشتہ سات برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر کام کیا ان کو جرنل راہیل شریف کے آخری دو برسوں میں ڈائریکٹر جرنل ملٹری آپریشنز دی جی ایم او کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی لیفٹیننٹ جرنل ساہر شمشاد مرزا جرنل راہیل شریف کی اس کورٹ ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی اور کوارڈری لیٹرل کوارڈینیشن گروپ کیو سی جی میں بھی کام کرتے رہے پاکستان افغانستان چین اور امریکہ پر مشتمل اس گروپ نے ہی بین الافغان مذاکرات میں سالسی کا کردار ادا کیا تھا اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جرنل ساہر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلدستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے لیٹننٹ جرنل بننے کے بعد انہیں چیف آف جرنل سٹاف تائینات کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے دو ہزار اکیس میں چینی وزیر خارجہ رینگ زی کے ساتھ ہونے والی سٹیٹیجک بات چیت میں وہ سابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے اکتوبر دو ہزار اکیس میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی تائینات کیا گیا تاکہ انہیں آپریشنل تجربہ حاصل ہو جائے اور وہ اہم عبدوں کے لیے اہل ہو جائیں لیفٹینل جنرل ساہر شمشاد مرزا چیف آف آرمی سٹاف یا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بننے کے لیے واضح امیدوار ہیں